بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کا ساتھ حاضر اب کو جس طرح سکرنگ پر نظرار ہے ایک لینکل ٹکنیشی فارمیس یہ ایک پرائیمری ہیلتھ کیئر اپی ایمیل ایریا دیپارٹمنٹ میں جوبس آ چکے ہیں اور ہیلتھ دیپارٹمنٹ میں جوبس ہیں اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کر گیا ہے اور یہ فارٹا والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کی پی کے والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کر گیا ہے اور اپلائی کا لازم ڈیٹ کیا ہے تو کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے فیز کتنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ان تک لیکنے اگر میرے اس سینل پہنے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس سینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلک کی آئیکن پہ لازم کلک کیجئے یہ پہلے نمبر پر ہے کلینیکل ٹکنیشن فارمیسی ہے بی بی ایس بارہ ہے یہ چار آسامی ہے اور اس کے لئے عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہے اور تعلیم قبیلت کم از کم میٹرک سائنس کم از کم سیکنڈ ڈیویجن بمائے میڈیکل فیکلٹی سی مطلقہ فیڈ میں دو سالہ ڈیپلوما ہو دوسرے نمبر پر ہے پرائیمری ہیلک کیئر اپی آئی میلریا بی بی ایس بارہ ہے یہ پندرہ پوزٹ ہے یہ اٹھارہ سے تیس سال ہے اور میٹرک سائنس کم از کم سیکنڈ ڈیویجن بمائے میڈیکل فیکلٹی سی مطلقہ فیڈ میں دو سالہ ڈیپلوما اور اس کی شرائط جو ہے تمام تقریرہ حکومتہ بروپتوں ہوا کی مروجہ مطابق کی جائے گی معذور افراد کے لئے سٹینڈنگ میڈیکل بورز کا سٹیفیکیٹ پیش کرنا لازم میں ہوگا اور وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فارٹہ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کیپکے والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل اور میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ایٹ اپے ہوگا اور آپ کی ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو میٹرکلیس میں لائے جائے گا اور اس کے اپلائی جو ہے وہ آٹھ آگست اکرتیس آگست تک شروع ہوگی آٹھ آگست شروع ہوگی 31 اگرز تک آپ اپلائی کر سکتے اور آن لائن کر سکتے اور اس کا آن لائن آہ جو لینک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ ایٹ اپ پر بنائیں گے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ پیس جو بینکر رسیدے وہ سامنے آئے گا آئے گا وہ آپ اسی پیسہ یا جیس کیس یا امی کے ذریعے سے بھی آپ پیسے جمع کروا سکتے ہیں پیسہ جمع کرنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ سین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ پیسے جو جو رسیدے اپنے ساتھ رکھنا ہے اور یہ ہی اپلائی ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ایک مہینے یا دو مہینے یا دو تین ہافتے بعد آپ کو میسیج مصول ہوگا آپ کو بتایا جائے گا اپنا روم نمبر ڈاؤنٹ کرنا ہوگا ڈاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو وہ ٹیسٹ سنٹر اور اس میں ہوگا اور آپ کو ٹیسٹ کے لئے ابھی سے تیاری کامی ہوگی تو یہ معلومات ہے تو انشاءاللہ دوبارہ سیرا جو کٹورے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس حق میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ